السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خیریہ تو آفت کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کا پارٹ نمبر اسی زائر سے بات اسی یہ جو نمبر ہے یہ سن کر آپ کو بھی تھوڑا سا مطلب کے الگ عجیب لگ رہا ہوگا کہ اسی وہ پارٹ یعنی 79 پارٹ ہو چکے تو یہ صحیح بات ہے کہ 79 پارٹ ہو چکے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا جو ڈسکریشن باکس ہے ٹائٹل نمبر کلک کریں گے تو نیچے ڈسکریشن باکس کھول جاگا وہاں پر 10-10 پارٹ کی جو پلیلیسٹ لنک ہے وہ رکھی ہوئے یعنی کہ 1 سے 10 پارٹ 11 سے 20 پارٹ 21 سے 30 پارٹ اتصار کی جو پلیلیسٹ ہے وہ بنی ہوئے وہاں پر رکھی ہوئے تو اب ان تمام پارٹس کو پڑھ سکتے ہیں اور کافی لوگ کومنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ اردو اچھا خاصا پڑھ سکتے ہیں تو اب یہ 80 پارٹ جو ہے وہ اردو کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تیسری کتاب ہے تو یہ تیسری کتاب پوری ہو جائے گی تامیر ایدب کا حصہ تین ہے انشاءاللہ 80 اور 81 پارٹ میں انشاءاللہ اس کے مطلب کے 80 پارٹ میں ہی شاید انشاءاللہ یہ لاشٹ پارٹ ہے یعنی 80 پارٹ میں تامیر ایدب یہ تیسرا حصہ مکمل ہو جائے گا اب آپ سے میں سجیشن چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے کے پارٹ بنانے یعنی 80 پارٹ جو چوتھی کتابیں تامیر ایدب کی اور پچوی کتابیں اس میں اور تھوڑا سا مطلب کے اردو ہار تو نہیں کہیں گے چونکہ اگر آپ نے اتنے سارے پارٹ دیکھیا اور توجہوں سے دیکھیا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ آپ کے لئے یہ مطلب کے ہار نہیں ہوگا آسان ہی ہوگا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا آپ سجیشن دیجئے کہ اب یہ 80 پارٹ میں جو تیسری کتابیں یہ پوری ہو جائیے تو انشاءاللہ اب جو نماز کے احکام ایک بہت ہی مطلب کے بہترین کتاب ہے جس میں متفردک مسائل ہیں نماز کے تحارت کے وضو کے گسل کے جمعہ کے ٹھیک ہے تو بہت سارے مسائل اس میں اور اس میں رائٹنگ بڑھئی ہے اب انشاءاللہ 81 پارٹ سے اردو سکھ لیجئے اس کا پارٹ نمبر 81 سے انشاءاللہ نماز کے احکام کو شروع کیا جائے اس کے ہمیں دو فائدے نظر آئے گے ایک تو یہ کہ کتاب کا جو مطالعہ ہے وہ بھی ہو جائے گا معلومت بھی حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی سیکھنے ملیں گے اور جو ہمارا اردو پڑھنے کا جو ریویزن ہم کر رہے ہیں مطلب کہ اردو پڑھنے میں اپنی بہتری لارہے ہیں اور مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں اردو پڑھنے میں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں جتنے پارٹ ہوگے وہاں تک لے جائے گے انشاءاللہ نماز کے ایک ہم بہت بڑی کتاب ہے اتنی مطلب کہ موٹی کتاب آتی ہے تو ساید سی بات ہے سو کیا دو سو پارٹ بھی اس میں بن سکتے ہیں الحمدللہ میں بنا سکتا ہوں یعنی اگر آپ سجیشن کرنا چاہتے ہیں باقی یہ اسی جو پارٹ ہے ایٹی پارٹس یہ کفایت کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے جن کو واقعی میں اردو سکھنا ہے اور جو لوگ سکھ بھی رہے ہیں کافی لوگ کومیٹ کرتے ہیں انہوں نے اچھا کاسا اردو مطلب کے پڑھنا سکھ لیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جو چیز سکھ رہے ہیں اس کو ریویزن کرتے رہے سکھتے رہے اب نماز کے ایک ہم شروع کرنے کا فائدہ ہی ہوگا کہ چلے اگر آپ اردو سکھ گئے تو مسائل سکھیں گے مسائل سکھے ہوئے ہیں تو آپ کو اردو کے نئی نئی ورڈ نئی نئی لگات نئی نئی جو لگت ہے نئی نئی ورڈس نئی نئی شبدا ان کا میننگ اور ان کی لکھاوٹ اور وہ کس طرح استعمال کیے جاتا ہے کس طرح لکھے جاتا ہے اور دیگر جو مطلب کے عبارت والے الفاظ ہیں عربی الفاظ وہ بھی اس میں آئیں گے نماز کے حقام میں جائے سے بات ہے مسائل بھی ہمیں واقعات مسائل بھی سکھنے کو ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کا جو پارٹ ہے ہمارا ایک آسی سے انشاءاللہ کنٹینیو کر لیں گے اور اس میں تھوڑا سا مطلب کے جلدی پڑھنے کا بھی معمول رکھا جائے گا زائر سے بات اتنے سارے پارٹ دیکھ لے تاب آپ کو بھی مطلب کے دیر نہیں لگے کہ اردو سبدوں کو کینچ کرنے میں اردو ورڈ کو اپنے دیماغ میں کینچ کرنے میں آپ فوراں اسے کینچ کر لیں گے اگر آپ نے اسی پارٹ کو مکمل طریقے سے دیکھا ہے اور اردو کی جو تین کتاب ان کو مکمل طریقے سامنے یہ پڑھ لیا پارٹ نمبر اسی ہمارا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں چونکہ یہ ویڈیو لنبی ہو جائے گی اس لیے میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ پارٹ نمبر اسی سے کو قرار دے دیا جائے یعنی آج کے پارٹ میں اسیوہ پارٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ میری آپ باتیں سن رہے ہیں جو آپ تک پہنچانا میری لئے ضروری تھا تاکہ آپ اپنی رائے دے کومنٹ کریں تو مجھے پتا چلے کہ ایک کا سیوہ جو پارٹ 81 وہاں سے ہم مطلب انشاءاللہ نماز کے حقام اگر آپ کا ریسپونس رہا چونکہ اب چوتھا اور پانچ وہاں پڑھیں گے تو اس میں بھی معلومات ہے لیکن تین حصے پڑھ لینے سے کافی حد تک اردو آ جاتا ہے زیادہ تر مدرسے میں دیگر جوگوں پر جہاں پر اردو سکھا جاتا ہے وہاں پر تین حصے سب کو مطلب کی سکھائے جاتے ہیں تو اب انشاءاللہ نماز کے حقام کو لیا جائے تاکہ مطلب دو فائدہ ہو جائے اردو بھی سکھنے مل جائے جو مطلب نئے الفاظ ہے نئے لگہ تو وہ بھی سکھنے مل جائے اور اس کے ساتھ مسائل بھی ہمیں سکھنے مل جائے اور ریویزن بھی ہو جائے اس کتاب کا دو تین فائدے حاصل ہو جائے گے تاہیے انشاءاللہ زوجل چلتے ہیں کتاب کی طرف یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی آپ نے اگر یہاں تک سن لیا ہے تو کافی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لاشت والا سبق بھی پڑھ لیتا ہے یہ چلتے ہیں کتاب کی طرف اور آج کے سبق کو مکمل کر لے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ سبق شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹائٹل ہم آپ دیکھ لیجئے لاشت مطلب کے پارٹ ہے اسیوا پارٹ انشاءاللہ یہ کتاب ختم ہو جائے گی لاشت پیج ہے ملبلاشت سبق ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں بادشاہ بادشاہ سینبہ سبق تا پھر سبق تا اور گاف اور یہاں نونگین سبق تگین ٹیک ہے بہت مشہور بادشاہ ہے یہ پوری ان کی ہشتری بتائی گئے یہ اس واقعے میں سنتے ہیں سبق تگین یہ اب الفاظ کو آپ دیکھ لیجئے اس کو مشک کر لینا اس کو کیا پڑھیں گے سبق تگین پہلے ایک معمولی گھولام تھا ٹیک ہے کیا تھا معمولی گھولام تھا اس کے پاس صرف ایک گھولا ٹیک ہے اس کے پاس صرف کیا تھا ایک گھولا آئی آگے والے پیچ پہ بھی پل لیتے ہیں ٹیک ہے ایک گھولا تھا روزی کی تنگی کے سبب وہ پریشان رہتا تھا ٹیک ہے روزی حاصل کرنے کے لیے وہ روزانہ جنگل میں جاتا اور جانوروں کا شکار کرتا تھا ایک دن ٹیک ہے یہ ایک لکھا ہوا اور یہ ایک دن شکار تلاش کرتا ہوا وہ جنگل میں گھوم اینے گھا فاوا ٹیک ہے گھوم رہا تھا اس نے ایک ہرنی ہارو ہرنی دیکھی جو اپنے بچے کے ساتھ چر چیرو چر رہی تھی سبک تگیر نے اسے پکڑ نے کے لیے گھوڑا دوڑایا ہرنی تو پکڑی نہ جا سکی مگر اس کا نن 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 لیا اور شہر کی جانب چل پڑایا آگے والے پیارگراف بھی پڑھ دیتے ہیں ٹھیک ہے آگے والے پیارگراف میں بھی کچھ اچھی معلومات ہی بتائی جا رہی ہے تو دیکھ سکتے آپ یہ ہرنی ہرنی نے دیکھا کہ اس کے بچے کو شکاری اپنے گھوڑے پر لے جا رہا ہے تو اس کے دل پر بجلی سی گھر گئی بہت اس کو برا لگا دوخ ہو گئی بجلی سی گھر گئی وہ بے چین ہو کر سبک تگین کے پیچھے دوڑنے لگی اور فریاد کرنے لگی آگے آگے سبک تگین گھوڑا دوڑائے جا رہا تھا ٹھیک ہے پیچھے پیچھے ہرنی بھی سر جھکائے چلی آ رہی تھی کچھ دو کچھ دور یعنی یہاں سے دور جانے کے بعد سبک تگین نے مل میم اور مل کر دیکھا کیا دیکھا کہ ہرنی پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے اس کے چہرے پر اداسی ٹھیک ہے علی اوپر پیش دیا اداسی چھائی ہے بچے کی محبت میں اتنی کھو گئی ہے کہ اسے اپنی جھان کی بھی پروا نہیں اسی بات ماں ہے گھویا وہ کہہ رہی ہے کہ اے شکاری جب تم نے میرے بچے کو پکل لیا ہے تو مجھے بھی مار دو کیونکہ بچے کے بغیر میری زندگی اجیرن ہے یعنی بلکل سونی ہے سبک تگین کو ہرنی پر رحم آ گیا بچے چھوڑ چھوڑ دیا جنگل جنگل طرف چلی گئی جب سبک تگین رات کو سویا تو اسے بہت بہترین ہستی خواب میں سرکار مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی سرکار نے فرمایا سبک تگین تو نے ایک بے زبان بے زبان جانور پر رحم کیا ہے اس پر ہم بہت خوش ہوئے سبحان اللہ خوش ہوئے ہیں اللہ تعالی تجھے اس رحم کے عوض یعنی عوض یعنی بدلے بادشاہی عطا فرمائے گا حضور نے پہلے ہی سے فرما دیا بادشاہی عطا فرمائے گا مگر یاد رکھنا جس طرح تو نے اس جانور پر یعنی اس ہرنی پر ترس کھایا ہے یوں ہی بادشاہ ہونے کے بعد اپنی ری آیا ری آیا یعنی جو بادشاہ کی نیچے جو قوم ہوتی ہے وہ ری آیا جس کے تحت مطلب بادشاہ کے تحت جو لوگ ہوتے ہیں ری آیا پر پر رحم کرتے رہنا اور ظلم سیتم سے ہمیشہ پرہیز کرنا سبک تگین کا خواب سچا ہوا چنانچہ بادشاہ علپ تگین کے لڑکے ابو اسحاق کا جب انتقال ہو گیا تو شہر گزنی گزنی ایک شہر ہے شہر گزنی کے باثر 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 لوگوں نے سن ہے نا اس سے پہلے ہم پڑھ جو کہ سبک سن تین سو سڑ سڑ چھیں اور سات تین سو سر سر ہجری میں سبک تگین کو گزنی کے شاہی تخت پر بٹھایا اور اس کو اپنا بادشاہ قرار دیا سبک تگین نے اپنا شاہی نام سلطان ناصر الدین رکھا تھا حضرت بادشاہ محمود گزنوی سلطان سبک تگین ہی کے شہزادے ہیں اس سے پہلے ہم چند پڑ چکے ہیں محمود گزنوی کا واقعہ ٹھیک ہے بچو تم لوگ حضرت گازی میاں گازی میاں کے نام سے ضرور واقف ہوگے ہندو لوگ اور بعض مسلمان آپ آپ کو بالے میاں کے نام ٹھیک ہے بالے میاں کے نام سے یاد کرتے ہیں آپ کا پورا نام حضرت سالار مسعود گازی علی رحمہ ہے الحمدللہ ان کے مزار پر جانے کی سعادت حاصل ہو چکے مجھ گناہ گار کو ٹھیک ہے اللہ تعالی کے راستے میں لڑتے ہوئے آپ شہر بہرائی بہرائی ہیں شہر جو ہے وہاں پر میں شہید ہوئے ہیں آپ کی والیدہ ماجیدہ کا نام سطر معلہ ہے حضرت سطر معلہ سلطان سبک تگین کی شہزادی اور سلطان محمود گزنوی کی بہن ہے اس رشتے رشتے کو جان لینے کے بعد تم سمجھ گئے ہوگے کہ حضرت سرکار غازی میاں علی رحمہ سبک تگین بادشاہ کے نواسے اور سلطان محمود گزنوی کے بھانجے ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ہماری یہ تیسری جو کتاب اردو کی بہت ہی آسانی سے پوری ہو چکی الفاظ کو آپ دیکھ لیے گئے اور یہاں پر جو معنی ہے اس کے بعد تامیر ادب چار مصہ پڑے لیکن زیادہ تر یہ نہیں پڑھا ہی آتی انشاءاللہ اب آپ بتائیں کہ اکی ایسی واجو پارٹ ایٹی ون وہاں پر کون سی کتاب یعنی نماز کے حقام کو میں نہ رکھ ہو شروع کی جائے گی انشاءاللہ السلام واری